بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مکرم سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج جدی جڑی سالی ریسپی ہے یہ ہے پیور پنجابی ریسپی ہے السیدی پنی کیونکہ بزرگ جو ہیں ان کے جوڑوں کے درد کے لیے یہ بڑی اچھی ہے ویسے بھی جو بزرگ ہیں ان کے لیے سپیشلی یہ زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے گھو میں تو یہ کافی تعداد میں گھو میں لوگ بناتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پلسی لیے ہم نے اور ساتھ ہم نے گندم تھوڑی سی لیے گندم کو ہم نے کراہی کے اندر شامل کر لیا تو گندم کو ہم بھونیں گے تو گندم کی جگہ سوجی بھی اس میں استعمال کی جا سکتی ہے لیکن گھو میں زیادہ لوگ گندم ہی استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم گندم کو بھونتے ہیں گندم کو ہم نے بھون لیا ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اس سے پتا چل جاتا کہ یہ اچھی طریقے سے بھون چکی ہے تو اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں اس کو نکال لیں گے اور اب ہم بھونیں گے السی کو تو السی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے سب سے پہلے اب ہم السی کو بھونیں گے دونوں چیزوں کو بھوننے کے بعد ہم نے مکس کر لیا تو اب اس کو چکی کی مدد سے پیس لیں گے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکس کرنے سے وہ اچھے طریقے سے پیس جائے گی اور لہذا لہذا ٹائم بھی زیادہ لگنا تھا تو یہ صحیح پیس نہیں بھی نہیں تھی اس لئے اب اس کو ہم چکی کی مدد سے پیس لیتے ہیں سرکتا ہے موسیقی گندم اور السی کو ہم نے پیس لیا چکی کی مدد سے اب ہم سب سے پہلے چاشنی تیار کریں گے اس کے لئے تھوڑا سا پانی ہم کراہی کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو اب اس میں ہم گوڑ شامل کر دیتے ہیں چینی بھی شامل کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ گوڑ میں سب سے زیادہ بیسٹ بنتی ہیں تو گوڑ میں زیادہ لوگ اسے گوڑ میں ہی بناتے ہیں گندم اور السی کا یہ آٹا یہ کسکاس ہے اس کو بھی ہم نے پیس لیا تھا اس کے علاوہ کٹے ہوئے بادام ہیں مگفلی ہے گری ہے اور سونگی کشمش اور سرسوں کا تیل استعمال ہوگا سرسوں کا تیل جائے وہ گھرن کرنے کے بعد ہم استعمال کریں گے کوشش کریں اگر تازہ گھڑ مل جائے تو وہی اس نے استعمال کریں تو یہ اقلیباً ڈیڑھ اپتا پہلے ہی ہم نے بنایا تھا یہ ہمارا اپنے گھڑ کا حضور ہے تو یہ اس کی چارچنی بڑی ہی زبت استعمال ہوگی ہے چارچنی ہماری تیار ہوگی ہے اب سرسوں کا تیل جو ہے وہ چارچنی میں ہم شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن کراہی کو میں نے چولے پہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ چولے میں آگ نہیں میں نے جلائی ہوئی یہ ویسے ہی چولے پہ میں نے رکھا ہے تاکہ آسانی سے میں چیزیں اس کے اندرے ڈال سکو تھوڑا اونچا کرنے کے لئے میں نے چولے پہ رکھا ہے اور یہ جو السی اور گندم کاٹا ہے اس میں ہم میوے اس میں ڈال کے کر لیتے ہیں شامل بچائے تو آپ انہیں چارچنی میں بھی ڈال سکتے ہیں بچائے تو آپ آٹے میں اس میں ڈال کے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم کس کاس بھی ڈال لیتے ہیں اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں مکس اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ تیل اور جو گھوڑ کی چارچنی ہے یہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے گا جیسے جیسے اس کو ہلاتے جائے گے یہ تھوڑا سخت ہوتا جائے گا تیل اور چارچنی اس کے اندر جذب ہوتی جائے گا ابھی جیس کی ہم بنا لیتے ہیں پینیاں یہ گرمیاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پینیوں کا سائز جو ہے وہ آپ اپنی ملزی سے رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا یہ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیئے اور اپنے والدین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے مدیدہ سی پینیاں دیار کی دیئے اور ان کو خوش کی دیئے مجھے امید ہے کہ ویڈیو دی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور میریاں یہ پینیاں کیسی لگی تو گاؤں میں اس کو پجابی میں تو ہم پینڈ دے گئے چپ پجابی چینو اسی کہنے آئے کہ لسی دیا پینیاں کہ ایک بڑے شوک نہ کھا دیا جانی ہے لیکن ساڑھے بزرگ دست دینا ہے کہ بچیاں مجھے زیادہ نہیں دیتی جانی ہے بچیاں یہ زیادہ نہیں صحیح ہو دیا ہے یہ بزرگانی بہت زبردست چیز ہے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر اس کی پینیاں بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ گرم گرم کی ہی پینیاں بنے گی اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی پینیاں نہیں بنے گی اس لیے ابھی یہ گرم ہی ہے تو میں اس کی پینیاں بنا رہا ہوں یہ مجھے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا اگر کسی وجہ سے تھنڈا ہو بھی جائے تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا گرم کر لیں تو پھر بھی پینیاں بن سکتی ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو گرم گرم ہی زیادہ گرم بھی نہ ہو جس جسے آپ ہاتھ ڈالیں تو زیادہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کا جلی نا کتھنڈا ہو تو آپ اس کی پینیاں بنانے مجھدار سے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو دادا پھن کے پاس بیٹھ جو پھر بھی کسی بھی کاری کسی장님 dependencies پھر بیٹھ جب چ JF married موسیقی آپ بھی اس طرح کی پیڈیاں ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ